تارگیٹڈ انفو کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو امریکہ میں صدارتی انتخابات جاری ہے اپنے دل کو تھام کے رکھئے گا اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ جانو گے کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہے امریکہ کی تاریخ میں سات کروڑ ووٹ لینے والا پہلا صدارتی امیدوار کون ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل جائے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے اور نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق دیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے صدر بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں ریاست ہیریزونا کے بعد ریاست میسیگن سے بھی جو بائیڈن کامیاب ہو گئے ہیں سال دوہزار سولہ کے انتخابات میں ان دونوں ریاستوں سے دونالڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے تھے جو بائیڈن کے مجموعی الیکٹرول ووٹ دو سو چونسٹھ ہو گئے ہیں جو بائیڈن کو صدر بننے کے لیے مزید چھے الیکٹرول ووٹ درکار ہیں جو بائیڈن کو کونوائیڈا میں بھی برطری حاصل ہے جہاں کے الیکٹرول ووٹ ہی چھے ہیں دونالڈ ٹرمپ کو پینسلوانیا نوٹ کروانیا جورجیا اور الاسکا میں برطری حاصل ہے چاروں ریاستوں میں الیکٹرول ووٹوں کی تعداد چھپن ہے چاروں ریاستوں میں جیتنے پر ٹرمپ کے الیکٹرول ووٹ دو سو ارسٹھ ہو جائیں گے جو بائیڈن امریکی تاریخ میں سات کروڑ ووٹ لینے والے پہلے صدارتی امینوار بن گئے ہیں دوستو جیسے ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی